بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسپی کرنچی زنگر برگر اگر ہمیں گھر میں کھانے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے بزار سے اچھا اور سستا کرسپی کرنچی زنگر برگر آج ہم بنانا سیکھیں گے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو کوکنگ سیکریٹس ویدھا دیا میں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں زنگر برگر بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے چکن کا تھائی پارڈ یوز کرا ہے 750 گرامز اب ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں 2 ٹی سپون آپ حضب زائے کا استعمال کر سکتے ہیں پسی لال مرچ میں نے شامل کر رہی ہیں 1 ٹی بل سپون زیرا پاورڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون پسی کالی مرچیں ایڈ کر رہی ہیں 1 ٹی سپون اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں چیلی سوس 2 ٹی بل سپون وائٹ سرکہ ایڈ کر رہا ہے 1 فورت کپ یہاں پہ یلو مسترڈ پیس لیا ہے میں نے 1 ٹی بل سپون اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں گے لہسن پاورڈر 1 ٹی سپون اب میں نے اس میں شامل کر رہا ہے پانی 1 فورت کپ اس کا ایک مکسر بنا لیں گے اوائل شامل کر رہا ہے 1 ٹی بل سپون مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو اس کا ایک مکسر بنا لیں گے چکن کے جو ہم نے تھائی پیس کے پارٹس لیے تھے وہ ان تمام پیس کو اس میں ہم ڈپ کر دیں گے اچھی طرح سے اور اس کو میرینیشن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اپنے ریفریجریٹر میں میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے آپ یقین جانے ہیں یہ اتنا مزیدار اتنا جوسی اتنا ٹینڈر زنگر برگر ہمارا گھر میں بن کے تیار ہوگا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا یہاں پہ میں نے ایک اتنا گریٹر لیا ہے ایک گاجر لی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے قطوگش کر لیں گے اس میں کیونکہ ہمیں کھول سلاو بنانی ہے کھول سلاو کے بغیر ہمارا زنگر برگر انکمپلیٹ ہے یہاں پہ گاجر کو میں نے قطوگش کر لیا ہے باریک اب میں نے ایک اتنا بانگو بھی لی ہے میں اس کو بھی باریک سلائس کر لوں گی کھول سلاو بنانے کے لیے دو سبزیوں کا میں نے یوز کیا ہے گاجر کو اس میں مکس کریں گے نمک ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون کالی میں شامل کری ہے ہاف ٹی سپون اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں فور ٹی بل سپون مایونیز ان تمام انگریڈنٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بہت ہی یمی سا کھول سلاو بنانا لیں گے یہاں پہ تمام انگریڈنٹس ہماری مکس ہو چکی ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اٹھا کے چینل پہ نیو ہیں تو ملیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فرنڈز این فیملی میں اب ہم ایک کوٹنگ تیار کر رہے ہیں میدہ شامل کر رہا ہے میں نے 2 کپ اس میں میں شامل کر رہی ہوں کون فلور 1 کپ نمک شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی میر شامل کر رہی ہے میں نے 1 ٹی سپون پاپریکا پاورر میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 سپون ان تمام انگریڈنٹس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس سے ہمیں اپنی چکن پہ کوٹنگ کرنی ہے یہ اتنی کرسپی اتنی کرنچی کوٹنگ بن کے تیار ہوگی کہ آپ خود بھی اس کے ریزلٹ سے حیران ہو جائیں گے جو چکن کے پیس ہم نے میرینیٹ ہونے ریفریجریٹر میں رکھے تھے ان کو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہم ان کو نکالیں گے اور اس کو اس میدے کی کوٹنگ میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے چکن کے پیس کو میدے پہ رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں کوٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے سٹیپس کو فالو کریے گا چکن کو ہم نے اسی طرح سے دبا دبا کے میدے میں کوٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اچھے سے کرمز بنا سکیں جو ایکسٹر ہے میدہ اس کو ہم ڈسٹ آف کریں گے یہاں پہ میں نے ایک ادت باول میں پانی لیا ہے پانی آپ روم ٹیمپریچر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی طرف بہت گرمی پڑتی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا تھنڈا پانی شامل کر سکتے ہیں چکن کو ہم نے آدھے منٹ کے لیے پانی میں چھوڑنا ہے اس چکن کے پیس کی ہمیں اچھی طرح سے کوٹنگ کرنی ہے میدے میں تاکہ ہمیں بہت ہی اچھا کرسپی کرنجی ٹیکسر مل سکے چکن کا اینٹی کلوک وائز میں اس کو گھما رہی ہوں تاکہ ہمارے اچھے سے کرمز بنیں چکن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے زبردست سے ہمارے کرمز بن چکے ہیں اسی طرح ہم باقی کے پیسز کو بھی اسی طرح سے کوٹ کر لیں گے اب ایک اتت کڑھائی میں میں نے آئل گرم کر رہا ہے اچھی طرح سے اور بلکل تیز گرم آئل میں ہم اپنی چکن کو فرائے ہونے رکھیں گے چکن کے پیسز ڈالنے کے بعد ہم نے اپنی فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ رکھنا ہے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم ان تمام پیسز کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہمیں اس کی سائٹ چینج کرنی ہے جب آپ دیکھیں کہ جو چکن پہ ہم نے کوٹنگ لگائی ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے تو اس کو فلپ کر کے دوسری طرف سے بھی اچھی طرح فرائے کر لیں گے دس سے بارہ منٹ یہاں ہو چکے ہیں ہمارے کرسپی کرنچی سے چکن کے پیس فرائے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم آئل میں سے نکالیں گے اور اپنا زنگر برگر تیار کریں گے میں آپ کو یہاں پہ نائف کی مدد سے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا جوسی کتنا مزے کا یہ ہماری فلنگ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ ایک چیز کا سلائس میں نے اس پہ رکھا ہے برگر لیا ہے یہاں پہ میں نے اب اس پہ میں لگا رہی ہوں مایو چیلی ساس آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ساس اس پہ لگا سکتے ہیں لیکن جانئے یہ اتنا مزے کا اتنا کرسپی کرنچی برگر بن کے تیار ہوگا کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کی گھر والے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے سیلیڈ لیف لگائیں گے جو ہم نے کول سلاو بنائی تھی وہ لگائیں گے اس کے اوپر اب جو چکن کا پیس ہم نے فرائے کر رہا ہے وہ رکھا ہے میں نے اس پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جناب کتنا زبردست سا کتنا خوبصورت سا کرسپی کرنچی کی ایف سی سٹائل بلکل زنگر برگر ہمارا ہی گھر میں بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو سرف کرتے ہیں یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سے پھر ملوں گی نیو ویڈیو میں نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک ہادیہ کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان موسیقی